اسلامک کے اندر دی ہے اور شریف رو نہانک سیر مہاراج نے اسے جگہ نو چنیا ساس سنگت جتھوں پانتھ دی شروعات کرنی سی ماریا سکہ جاغت ویچ نہانک نرمل پانتھ چلایا پاتشاہ نے اداسیاں دی شروعات سلطان پر لدی تو کیتی اسے اسلامک کے اندر نو حضور نے چنیا اور بہت بڑی کٹنا اس ترتیتے ہوئی تین دن پاتشاہ لوپرنگے نے تیجے دن پرگٹ ہو کے حضور نے جو اپدیش دیتا ہے تین دن اس گلتے ویچار کیتی گئی کہ کمیں اس ترتیتے لوکہ نو شد کیتا جائے کیونکہ بابا دیکھتے آنتر جلتی سب پرتھوی دیس آئی تیفر گرونہانک سے مہاراج نے فینصلہ کیتا چڑھے آسودن ترتلک آئی جو دو تیجے دن پرگٹ ہندے نے پہلی صدا پہلا اعلان جڑا پاتشاہ نے کیتا ہے او او سلطان پر دی او قبرستان بچوں پہلی آواز دیتی نا ہم ہندو نا مسلمان نا ہم ہندو نا مسلمان پورے سلطان پر بچ روڑا پہلے جب ان قبر دولت خانلدی تک پہنچ دی ہے انہوں شکایت کیتی گئی کیونکہ شکایت کرنے والے اپنے بچوں ہندے نے یہ کوئی بندہ اپنا کسے نل دہرنا نہ کڑ سکے وہ دجھے دے تھرو کڑ دے یہ نتی شروع تو چل دی ہے برہمان نے شریگرو نانک سے مہرائیدی شکایت کیتی کاجی نے شکایت کیتی اور برہمان کہنے جی سڈی گلتا شڈو بے سنو تو انہیں کی منناسی او تا سڈا ہو کے انہیں جنجو نہیں پایا سڈا ہو کے جنجو پاہن تو انہیں کار کر دیتا سڈی گلتا شڈو سنو تو انہیں کی منناسی او تا تو انہوں بھی کہن دے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے نہ ہم ہندو نہ مسلمان نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان ہے تے کاجی دے تھرو ہون شکایت رہیں دولت خان لدی شریگرو نانک سے مہرائیدی طلب کر دے اک دے انہیں کہیں میری نکری کر دے رہنے میرے کہن اکتے انہوں پیش ہونا پہنے دو سبائی کر لینے پاہیاں جہرام دے کار جا کے او شکایت رہاں انہارن کر لے کہیں دے نے پاہیاں جہرام تیرے کاروالی دے پراہ دے برد شکایت آئی ہے اپنے کاروالی دے پراہنوں کچھریچ پیش کر بے بے نانکی دے پراہنے گروہ نانک سے مہرائیدی پاہیاں جہرام دے رہے انہیں جبوں نے شکایت سنی ان کے کوئی کل نہیں ہے اسی کل پیش ہو جائیں گے گل کی ہے سبائیوں کے ماجرہ تے کل ہی دسیا جانے پر نواد بڑا گسے دیچے شری گروہ نانک صاحب نے آئینوں لے کے تاہیہ جہرام پہنچ گئے نواد دولت خان لطی نے مورے رکھے ہو کاجی نے پہلی شرط رکھی ہے کچھری ویچ بڑھن لگ گیا ساتھ سلامہ کرنیا پہندیا نے جے کوئی بندہ ملزم ہو گئے گروہ نانک صاحب نے ملزم نیت کیتا گیا جو دوں کچھری ویچ بڑھنے کہلیں ساتھ سلامہ کرو سلام سلام اس طرح ست بار سر چکا کے شری گروہ نانک صاحب مہرہ نے جواب دیتا سلام نہیں کتی جا سکتی جے کوئی گل ویچار کرنی ہے میں کچھری چھے حاجر ہو سکنے پر سر چکا کے سلام کرنی یہ میں نہیں کر سکتا گروہ نانک صاحب مہرہ نے جواب دیتا جنم ساکھیدے بولنے حضور نے کہا جے سر اس صاحب کے آگے جھک چکا ہے اب جے سر کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا کورا جواب دیتا ہے دوپہر تک کچھری دے باہر ہی کھڑے رہے پہیاں جہرام اکھیر اندر جا کے دیکھو جی میرے کارالی دا پرہات تو انہوں بھی پتا ہے وہ بڑا جدی ہے انہیں سر چکا ہنٹے انکار کر دیتا ہے انہیں سلام کرنی نہیں پر جے کوئی کھنامی ہوئی ہے نا تو میں جرمنہ پر سکتے ہیں کچھری ویسدو میں جرمنہ پر دنگا پہیاں جہرام او دے کہنٹے گروہ نانک سے مہران کو چریچ ساتھ لیا نواب دولت کھان لو دے کہنٹے ہیں ہے نانک تو چکے سلام نے کیتی چلو شڑو پر جو تو کھنامی کیتی ہو دا جواب دے تو پورے سلطان پر وہ چالان کیتا ہے نہ ہم ہندو نہ مسلمان یہاں مطلب کوئی ہندو کوئی مسلمان نہیں پاتشن کے ہندو بھی ٹھیک نے مسلمان بھی ٹھیک نے میرے واسطے کندوں میں برابرنے ٹھیک نواب دولت کھان پوچھ رہے ہیں جے تو ہندو نہیں مسلمان بھی نہیں پھر تو کون ہے سب کہنے ہیں اللہ رام کے پند پران میں اس اللہ دے کردک بندہ صرف انسان ہاں وہ اور کچھ بھی نہیں نہ میں ہندو ہوا ہے نہ میں مسلمان کاجی بچوں بول لیا تو اڈلے دو میں برابرنے پاتشن کے دو میں برابرنے پھر وہ کاجی کہنے ہیں جے دو میں برابرنے پھر تا تسی ساڑے نال مسیط بچ بھی جا سکتے ہیں پاتشن کے کوئی طراج نہیں پھر تا نواز بھی پڑھ سکتے ہیں کہنے کے کوئی طراج نہیں میں پڑھ سکنے پر شرط ہے جی تس ہی پڑھوں گے میں بھی پڑھ سکنے یہ تحاس کہند ہے کاجی نے کہا نواب صاحب کل دا دن شدو پرسوں جمعے نہ دینے شکر وارنان کنوں بلاو تے جے اے دلے ہندو مسلمان برابرنے پھر نواز پڑے اس مسیط میں چہزور چلے جاندے نے ہزارہ لوگ تماشا وکھڑا ہوں دینے اج جنہانک نے مسلمان ہو جانے نواز پڑھنے گے مسلمان نہ دے طریقے نہ جو دا سنکڑے ہزارہ لوگ کتے ہوئے فضل دی نواز دا وقت ہویا جڑی سویرے پڑھی جاندی ہیں سب تو مورے کپڑا مسلحہ بشاہ دیتا گیا جی دیتے نواب صاحب کاجی صاحب گرونانک سہمہ راج نواز ادا کرنے گے پاتشاہ کھلو گئے لمبیاں کتاران لگ گئی ہیں جدوں اندروں بیٹھے مولوی نے بھانگ دیتی نواز شروع ہوئی سارے نے ہاتھ اس طرح چکلے موہ تو کلمہ پڑھنے لگتا ہے پنج وار سجدہ کر کے نواز کیتی پر گرونانک سہمہ راج اسے طرح کھڑے رہے بڑا گصہ آیا نن گصے جکاجی بولیا ہے نانک تم بڑی توہین کیتی ہے ساڑی نواز دی پھر نانک تم بڑی توہین کیتی ہے ساڑی مصیت دی پاتشاہ انکہ بلکل توہین نہیں کیتی کاجی صاحب شرط ایسی تم بڑی نواز پڑھوں گے میں بھی نواز پڑھوں گا تم بڑی نواز پڑی ہی نہیں انہیں کہا سارے ہندے سامنے پڑی ہے پاتشاہ انہیں کہا سر کر کے سجدہ کرندا دنیاوی طورتے ہتھ چکے اس خدا نو سجدہ کرنا یہ نواز نہیں ہے توڑی سرٹ کر کے تسی ہاجر ہی نہیں سی پوری نواز بیتنا تم کارویچ بشیری بندہ رہ گیا یہ خبریاں اس بچی نو رسہ کسے نے پایا خبریاں نہیں پایا آپ کے تے خوب بچی نہیں ساری نواز بیتتے تم بچی نہیں بندے ایک دم کاجی پیڑا پھر گیا چیرہ وہ اے تے اندر دیا جان دے میں تا پوری نواز بیتتے آنی ادھر رہا بچی نو رسہ ہی نہیں پایا نال کھلوٹا نواب دولت خان لدی کہن دے مرد چلو اینو شڑو میں تے نواز پڑی ہے میرے نہ پڑ لیں دے ساتھ گروہ مسکراب کے بولے نواب صاحب تسی ہی نواز کتھے پڑی ہے ہاتھی چک کے اس طرح کلمہ پڑے ہے سر چکا کے سجدہ کیتا ہے ایسا مہارت مسیط وال اندروں نواز تسی بھی نہیں پڑی پوری نواز بیت تسی ہی کابل کنہارویچ کوڑے خریب دے رہے رکی کوڑے دا مولت اپتوں پوری نواز بچنی لگا تسی مولی لوندے رہ گئے کاجی بڑا شرمندہ ہوا نواب دولت خان لدی رہی اکھا چک گئیا اکدم خاموش پرت کے کسے تیجے بندے دا ہوں سلامی پہ آیا وہ کبھے بابا نہ آنے میرے نال نواز پڑ لینی سی کیوں پتہ نہیں کیے دے مانویج کی کو چال رہا سی سب بندے اندر مو سیٹے گئے حضور سچے پاتشاہ نے کہا کلہ سر کر کے سریر کر کے چکنا نواز نہیں ہے سر کر کے تاں بہت لوگ چکدے نے اتنا تاں او اپرادی بندہ کے انتے ہیں ودی سر چکا کے بیٹھا رہن دے جنہیں کسے ہرندہ شکار کرنا ہوں دے سر چکاننا کی ہوں دے اتھے سرطلی حاجری چاہی دی اتھے جو گردوارا انترجامتہ صحیح جتھے پاتشاہ نے ایک گل سمجھائی ہے وہ دنیا دے لوگ کو سریر کر کے کلی حاجری نہیں سرطل کر کے حاجر ہونا چاہی دے حاجر بندہ گر حاجر ہو سکتے یہی رب دے کر دی جو گئے